آج ایک ایسے یسسوی ساسک کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے اکھنڈ بھارت پر ساسن کیا جس کے جن ادھار کے کاریوں کے لیے ان اب اسمرنی کاریوں کے لیے جس کے نام کے ساتھ میں مہان صد لگ گیا جس کے ساسنکال میں بھارت اکھنڈ سمردی سالی دیس بنا تھا جس سمیہ میں بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا جس کے ساسنکال کے اندر بھارت میں گھی دودھ کی ندیہ بہا کرتی تھی ایسے مہان ساسک کو یا تو آج ہم بھولا چکے ہیں یا اس کی جنم جہنتی منانے کی ہم آسکتہ محسوس نہیں کرتے ہیں ایسے مہان ساسک اشوک مہان کی جیون پر میں آج کچھ پرکاش ڈالنے جا رہا ہوں بھگوز سنگھ سولنگ کی نمبج اسوک مہان اسوک چنہ جس کو کی آج کی تارک میں آجاد بھارت کی راشتری دھوز تیرنگے میں لگایا جاتا ہے ساردات میں اس تھی چار مخی شیہ کی پرتیماں کو راشتری پرتک مانا گیا ہے بارتی مدرہ جس سے صوبیت ہے جس کے ستے میو جیتے کی مل سدان کو آج بھی ہم مانتے ہیں جس کے نام سے سینہ میں بہت بڑا سممان اسوک چکر دیا جاتا ہے جس نے سمپون بھارت نیپال بھوٹان بانگلہ دیش پاکستان افغانستان تک ایک چھترہ ساسن کیا جس کے ساسنکال میں ایک دو نہیں تیس تیس ویدیالیوں کی استحاپنا ہوئی جس میں تکش سیلا نالندہ وکرم سیلا کندھار کے نام پرمک روپ سے گنے جاتے ہیں جن کے ساسنکال میں ویدیسی اونچ سکشہ ارجیت کرنے کے لیے بھارت آتے تھے جس کے ساسنکال اتیا ادنک دو ہزار کلومیٹر ویسو پرسید گرانٹ ٹرنک روڈ بنا تھا پسو بلی کو جس نے نشید کیا تھا پسو اوہ مانووں کے لیے چکت سالے کھلوائے تھے یاتریوں کے لیے دھرم سالائیں کھلوائے تھے جس کا پورا نام تھا اسوک بندوسار مورے کیا یا ستے نہیں ہیں کی وقت گجرنے کے ساتھ میں کیا آج کی تاریخ میں ہم اس اس اسوی ساسک کے بارے میں بتا سکتے ہیں کی اس کا جنم کب ہوا سائد بہت کم لوگ جانتے ہوں گی وقت بڑا بے رمحہ صاحب اچھے اچھوں کو بھلا دیتا ہے لیکن آج میں اس مہان اس اسوی ساسک جسے اسوک مہان کے نام سے جانا جاتا ہے چھوٹی سی سانکاری کے ساتھ میں آپ کے سامنے اوپستی تھوں یہ ساسوی ساسک اچھوک مہان کا جنم دین چودہ اپریل کو آتا ہے ان کے پیتا کا نام بندوسار مورے تھا ماتا کا نام سبدہ گری تھا راجبنس پریوار میں پیدا ہوئے اسوک بچپن سے ہی بڑے پرتیبہ سالی تھے ایک مہان تیرنداز سہاشی یودہ جندہ دل سکاری اور لکڑی کی ایک چھڑی سے سیر کو ماننے کی ادبود چھمتا تھی بہت کم عمر میں ہی انہوں نے اوانتی کے دنگو پر نینترن کیا تھا ان کی اسی بلکشن پرتیبہ کو دیکھ کر کے بندوسار نے اسوک کو مورے ونس کا اترا ادیکاری نکت کر دیا تھا قریب دو سو بہتر اسویپور بندوسار کی مرتی ہونے پر سمرات اشوک راجہ بنی سمرات اشوک نے اپنے ساسنکال میں آٹھ ورسوں تک یود کیا اشوک نے اپنے ساسنکال کے آٹھ ورس کے اندر کلنگ دیس ورطمان میں جو اوڈیسا کا علاقہ آتا ہے اس پر ویجے کی اور اس یود میں قریب ایک لاکھ لوگوں کی بہرمی سے ہتیا ہو گئی جس میں سربادک سینک تھے ویجے کے سماچار سننے کے ساتھ میں ہی پرمپراؤں کے انورسہ اور ویجے کی خوشیاں منائی جانے لگی چاروں اور ویجے کی دندوبیاں بجنے لگی اور ایسے سمیں کے اندر اید بودھ بکشو جو ہے وہاں آتا ہے وہ اس کا کارن پوچھتا ہے اسوک سے ملتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ آج کس بات کی خوشیاں منائی جا رہی ہے ایسی استطی میں ان کو بتایا گیا کہ آج ہم نے کلنگ پر ویجے پرابت کی ہے بودھ بکشو نے کہا یہ سماچار سائد آپ کو غلط ملے ہیں اسوک نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تب اس بودھ بکشو نے کہا پرنام کو جاننے کیلئے آپ کو میرے ساتھ یودھ اسطل پر چلنا ہوگا اور جب اس بودھ بکشو کے ساتھ میں اسوک اس کلنگ کے یودھ کے اس یودھ اسطل پر پہنچتے ہیں تو یودھ کے میدان کے اندر سینیکوں مہیلاؤں ماسوم بالکوں کی موت روتے بلگتے لوگوں کو دیکھ کر کے مرتلاسوں کو شیعاروں کے دوارہ کھاتے ہوئے نوچتے ہوئے دیکھ کر کے سمرات اسوک کا ہر دیر پریورتیت ہو گیا دیکھ کر درشی یودھ کے میدان کے دربیت ہردیس سے نیہ بن مہ برسنے لگے ویس ویجے کے تھوٹھلے سپنوں کے سارے پریدرش اب آسووں سنگ بہنے لگے گھائل سینیکوں کی چتکاریں اور اسطریوں کا سن رودن کانوں کے پردے پھٹنے لگے مرت مانوی دے کو نوچتے چلکہوں کو دیکھ آنکھوں میں اندھیارے چھانے لگے ہوس میں بھی ہوس گوائی اچیتنا عوستہ میں امانویتہ پر رونے لگے ایک دہاڑ مار کر چلانے لگے کون کہتا ہے کی میری کلنگ پر ویجے ہوئی ہے کون کہتا ہے کون کہتا ہے کی میری کلنگ پر ویجے ہوئی ہے آج مانوطہ سرمسار ہوئی ہے اور اسوک کی مانوطہ کے سامنے جیون کی سب سے بڑی ہار ہوئی ہے اسوک کو اتنا ادھک پسچہ تاب ہوا کہ اسوک نے جیون کے اندر سسسر ید ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تیاغ کر دیا اور لگ بگ دو سو تریسٹھ عشاپور اسوک نے دھرم پریورتن کا مند بنا لیا اور انہوں نے بہت دھرم کو اپنا لیا اسی سمیں یہ بہت دھرم کے سمپرک میں آئے اور انہوں نے بہت دھرم کو شکار کر لیا اور جیون پریانت یہ مانوطہ کی سیوہ کے کارے میں لگ گئے سالنک سویداؤں کے کارے سڑک کے کنارے پر پیڑ لگوائے بگیچے بنوائے کوئے خودوائے وشراہم گرہوں کا نرمان کروائے کئی اسطوب مات اسطم بنوائے بھارت کا راشتی اچن اسوک چکر پسیروں کی تری مورتی اسوکی ہی دین ہیں ان کی مرتیو آج آف شکتا ہے ایسے مہان ساسک جنم دیوس کو منائے جانے کی جس سے آدونک بھارت میں ارث دھن کے پیچھے دوڑ لگانے والے اور رشتوں کو تلانجل دے کر سنسکرتی کا سرون ناس کرنے پر تلے ہوئے لوگوں کو کچھ پریر نہ مل سکے کہ مہانتہ کی سکسہ دیتا ہے کون سی گلتیاں کی تھی اسے کیسے سدھر آجائے اس کی پریر نہ دیتا ہے بھول بیٹھے ہیں جن کے یوگدان ابیدان اور بلیدان کی کہانیوں کو بھول بیٹھے ہیں جن کے یوگدان ابیدان اور بلیدان کی کہانیوں کو اتحاس ان اچھائیوں کو اپنا کر انسان بننے کی سکسہ دیتا ہے ہیتیاس ان اچھائیوں کو اپنا کر انسان بننے کی سکسہ دیتا ہے جائے ہند